آپ تشریف فرمائیں آپ کے ساتھ حضرت عبو وقر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ اور بھی شاید کچھ اصحاب ان دو حضرات کا ذکر آتا ہے اب اچانک امت کا خیال آگیا اللہ سے عرض کی بارے لا میری امت سے چال لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیو چال لاکھ بغیر حساب کوئی حساب نہ لیو اس سے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا حضرت عبو وقر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ زدنا 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 اور بڑھا دیجئے اور بڑھائیے نا چال لاکھ کم ہیں اور بڑھائیے اب دیکھئے وہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ سے زدنا اور بڑھائیے تو اب حضور نے کس طرح بڑھائے معلوم ہے دیکھیں اللہ نے کیسے کہ یہ شانی دیئے آپ کو اللہ حبار لوگ کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا ہم جب بات کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں زیادہ کر دیا غلو کر دیا بڑھا یہ کیا ہے ذرا اس سے مجھے بتائی کیا نتیجہ نکل رہا ایسے لب بھرا عملا ایسے لب بھرا اور بھر کے یوں یوں رکھ دیا یہ لو اور بڑھا دیا پتہ نہیں کتنے اٹھائے کتنے ڈال دیا اب یہ آپ فرما رہا ہے ایسے لب بھر کے لو یہ لو کتنے اور آگیا ہے اس لب میں یہ ایسے کر کے اب بتائیے کیا ہو رہا ہے معاملہ دیکھیں وہی بات ہے کہ ساتھ ہی منشیر رحمت کا کلم دان گیا رحمتیں باتتا جس سمت پہ زیشان گیا ساتھ ہی منشیر رحمت کا کلم دان گیا ادھر یہ لب بھرے حضرت اللہ نے لکھ دیا ادھر محبوب نے اشارہ کیا حضرت خدا نے اعلان فرما دیا یہ سب آزاد ایسے بھر کے ادھر رکھ دیئے پھر حضرت عبو بکر بولے زدنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اور بڑھا دینا اور بڑھا دے حضرت نے پھر ایک لب بھرا اور پھر اٹھا گیا لو اب اب اگر اور بڑھا دیئے اور بڑھا گئے پھر حضرت عبو بکر بولے زدنا یا رسول اللہ وہ بھی حضرت عبو بکر صدیق دی اللہ انہوں پہ غلبہ رحمت رہتا تھا وہ بڑے امت کے لئے شفیق تھے ان کے اوپر میں بڑا غلبہ رحمت بڑا غلبہ شفقت بڑے رکھی کل کلک تھے اللہ اوپر انہوں نے پھر عرض کیا اور بڑھائی ہے وہ کہتے جاتے حضور اسی طرح لب بھر بھر کے ادھا رکھتے جاتے مگر حضرت عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا ابو بکر بس کرو نا ابو بکر بس کرو کتنا کہو گے کب تک کہو گے بس کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حکمت و تدبیر کا غلبہ زیادہ تھا انہیں معلوم تھا یہ سب کچھ تو آپ کی رحمت سے ہونا ہی ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہیں سنو لوگ عمل سے غافل ہو جائیں یہ باتیں سن سن کے کہیں عمل نہ چھوڑ دیں ان پہ یہ حکمت تدبیر ان کے اوپر بڑی غالب رہتی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہتیں دین کی فوت کرنے لوگ تو انہیں کہا بس کرو ابو بکر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عمر تمہارا کیا جاتا ہے تمہارا کیا جاتا ہے اگر اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو جنت میں بھیج دے تو تمہارا کیا جاتا ہے آج اگر جنت مل رہیے تو لینے دو نا اور یہ بڑھا ہے سلسلہ بڑھنے دو تمہارا کیا جاتا ہے اگر سب جنت میں چلے جائیں اور سب بخشے جائیں تو اے عمر اس میں تمہارا کیا ہے تو حضرت عمر نے کہا نہیں میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا مگر اے عبو بکر یہ لپ جو ہیں یہ دیکھو اللہ کی رحمت سے معمور ہیں اور خدا ایک لپ میں چاہے تو سب کو بخش دے ایک لپ میں چاہے تو سب کو بخش دے اے عبو بکر دیکھو یہ لپ کس کے ہیں اللہ چاہے تو اس میں سب ڈال دے تو حضور مسکرائے فرمایا عمر صحیح کہہ رہے ہیں عمر صحیح کہہ رہے ہیں دیکھو حضرت عبو بکر کی بات کو بھی آپ نے روکا نہیں اور لپ بھرتے رہے اور بتاتے رہے کہ دیکھو یہ سب ہو سکتا ہے یہ سب اللہ نے اس طرح مجھے دے دیا ہے کہ ادھر میں یہ بھر رہا ہوں اور ادھر کام بند رہے ہیں اللہ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں وہ چاہے تو ایک ہی لپ میں سب کو ڈال کے جنت میں بھیج دے سب کو جنت میں بھیج دے وہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر یہ ہیں وہ رحمتیں جو وہاں سے بٹ رہی ہیں تو اس لئے اللہ حضرت نے فرمتا ہے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں ان کے لپ سے رہ جائے گا وہ وہاں کیسے نجاز پائے گا جو یہاں ان کے دامن سے نکل جائے گا وہاں کیسے باریاب ہو پائے گا اس لئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے کہ آمد میں اگر تو مان گیا تو یہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا آپ کو مرکز بنا دیا بلکہ ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیجئے اب تک تو میں نے عالم تکوین اور عالم تشریح کی بات کی یہ حدیث اور آیتیں قرآن کی گواہ ہیں کہ آپ عالم آخرت کا مرکز بھی آپ ہی ہیں ایسا ایب آتا کا ربوں کا مقام محمود ہے اور وہاں تو وہاں تو ایسی مرکزیت ظاہر ہوگی کہ کسی کو انکار کی مجالی نہیں دنیا میں یہ ساری بیسیں چھکڑے اقتلاف وہاں جب پہنچو گے تو صاف دیکھو گے کہ مقام محمود پہ کون فائز ہے کون وسیلہ بنتا ہے کون آج شفاعت کا سوال کرے گا اور کون ہمیں ساتھ لے کے جائے گا وہاں تو انبیاء کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک حضور باب شفاعت نہ کھولیں گے جب تک در یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے دوستو ایک ہی بات ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بیق مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا اور تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا وہ اکیلے اس دنیا میں مخلوق ہونے میں تنہا واحد یکتہ اللہ خالق ہونے میں واحد و یکتہ تنہا کوئی اس کے جیسا نہیں اور آپ اس کی مخلوق ہونے میں واحد و یکتہ تنہا کوئی آپ کے جیسا نہیں کہ جبریل نے کہا میں نے ساری زمین دیکھی زمین آسمان کے گرد سب دیکھا ساری قومیں دیکھی ان کے نبی دیکھے رسول دیکھے سب کو دیکھا مگر لم ارہا مثل محمد محمد جیسا دوسرا کہیں نہیں دیکھا آپ جیسا نہیں دیکھا آپ کے جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا انہیں یکتا و یگانب بنایا اور وہ محبوب ہمیں عطا فرما دیا آج انہی کے تو فیل ہم موجود ہم قائم ہیں ہماری پہچان و شناکت ہے اور انہی کے صدقے میں ہم آج پا رہے ہیں نعمتیں اور انہی کے توفیل کل قیامت کے دن جو پائیں گے انہی کے توفیل پائیں گے انہی کے صدقے میں پائیں گے اس لیے ایک پیغام اور آخری پیغام وہ یہ کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان ہیں